بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب تو بہت زیادہ لوگوں کی یہ شکایت آ رہے تھے کہ ہمارے جو کوکٹیل ہیں وہ انڈے دیتے ہیں تو کبھی وہ چار اگر انڈے دیں تو ان میں سے ہم دو تین دن بعد دیکھے تو وہ تین رہ جاتے ہیں اور یہی سیمی لیو برڈ میں بور رہے تھے کئی بار لیو برڈ ایک دیتے ہیں دو دیں وہ مطلب تین دیں تو دو رہ جاتے ہیں چار دیں تو ایک رہ جاتا ہے تو وہ جو انڈے غیب ہو جاتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں کہیں یہ پیرٹ کھاتے تو نہیں ہیں تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ کھاتے ہوں گے کیونکہ جب آپ ان کو سوڈ فوڈ نہیں دیتے اور ان کی کیلشم کی کمی پوری نہیں ہوتی مطلب کہ آپ ان کو چیزیں نہیں دے سکتے کیلشم بلاگ اور یہ جاگ وغیرہ نہیں دیتے سمندری جاگ وغیرہ نہیں دیتے تو تو اس ٹائم یہ پرابلم ہاتی ہے جو کوکٹیل یا لاؤ بارڈ اپنے انڈے دیتے ہیں ان میں سے ایک عدد وہ انڈے کھا جاتے ہیں اور ساتھ ان کے چھلکے بھی کھا جاتے ہیں اس وجہ سے آپ جب دیکھتے ہیں کہ پہلے چار ایک تھے اور ابھی ایک ہے ابھی ایک انہوں نے کھا لیا پیچھے تین رہ گئے تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ لوگ ان کو یہ چیزیں پروائیڈ نہیں کر سکتے اس ٹائم یہ اپنے ایک کو کھاتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی جو یہ جو پیرٹ ہوتے ہیں یہ کافی سیانے ہوتے ہیں ان میں کافی سمجھ ہوتی ہے تو کچھ ایگ ایسی ہوتے ہیں جن میں بچے نہیں بان سکتے ان فٹیل جو ایگ ہوتے ہیں ان کو ہمارے پاس تو کئی پر ایسی بھی ہوتے ہیں کہ جو ایگ پہلے سے خراب ہوں مطلب جن میں انڈا بننے کی سہلیت نہیں ہے تو کوکٹیل یا لاو برڈ کیا کرتے ہیں کہ ان کو سیڈ بارکار دیتے ہیں ان کو ایچ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ایگ سائیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں جن کو وہ ایچ نہیں کر رہے ہیں تو ان کو اگر میں توڑوں بھی تو ان میں گند بنا ہوتا ہے وہ ایگ خراب ہوتے ہیں اور آپ نے لازمی اپنے پیرٹ کو سورٹ فوٹ دینا ہے میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میرے یوٹیوب چینلل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا دینا ہے ان کو اور لازمی آپ نے کیلشیم بلاگ وغیرہ جب ان کے بریڈنگ سیزن ہو مطلب جن دنوں میں یہ بریڈ کر رہے ہیں ان دنوں میں آپ نے سمندری جاگ وغیرہ اور کیلشیم کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں کیلشیم کے سیرپ ملتے ہیں کیلشیم بلاگ اور سمندری جاگ وغیرہ ملتے ہیں وہ آپ لازمی ان کے کیج میں رکھیں کئی پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو یہ چیزیں مکمل نہیں دے سکتے ان کو پروائیڈ نہیں کر سکتے تو اس میں یہ پھر اپنے انڈوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور جو انڈیں مطلب خراب ہوں جن میں بچے نہیں بان سکتے تو جب یہ سٹریس میں آ کر ان انڈوں کو کھائیں گے تو آپ کے پروائیڈ بھی بیمار ہوں گے تو ابھی بھی ایک بھائی کا کومنٹس آیا وہ تھا کہ میرے کوکٹل نے ایک دیئے ہیں اور اس نے ایک کیج میں دے دیا مطلب بوکس میں نہیں دیا اور میں نے اٹھا کے بوکس میں رکھ دیا اور جب ایک دو دن کے بعد چک کیا تو بوکس میں ایگ نہیں تھا اس کی یہی وجہ ہوگی کہ آپ کو جو پیرٹ ہے اس نے کھا لیا ہے انڈے کو آپ نے ان کی وہ چیزیں پوری نہیں دی ایسے زیادہ ان بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پیرٹ رکھ لیتے ہیں لیکن آگے ان کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے مطلب کیلشم بلاگ وغیرہ یا انہیں ان کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جو پیرٹ ہوتے ہیں انہیں کیلشم کی کمی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اپنے انڈوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو جب آپ کے پیرٹ بلڈنگ شروع کر دیں انڈے وغیرہ دے دیں تو آپ نے کیج میں لازمی یا چیزیں رکھ دینی ہے کہ ان کی کیلشم کی کمی پوری ہو اور وہ اپنے انڈوں کو نہ کھائیں جب بعد میں اگر ان کا کوئی خراب ہوا ہے تو وہ وہاں بوکس میں پڑا رہے گا اور باقی سے بچے نکال دیں گے اور بعد میں آپ وہ انڈے پھینک سکتے ہیں اگر ان کو کوئی کلشم کی کمی ہوئی ہے کوئی اور ان کو مسئلہ ہوا تو وہ پھر اپنے انڈوں کو کھائیں گے اور اگر انڈے خراب ہوئے تو آپ کے پیرٹ بھی مار سکتے ہیں ایکسپیر ہو سکتے ہیں تو ایک اور میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح چیک کریں کہ ان کے انڈے ٹھیک ہیں یا خراب تو ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ دس پندر دن کے بعد چیک کر لیں اگر انڈے ٹھیک ہوں تو پھڑے رہیں جو خراب ہوں تو ان کو اٹھا کے پھینک دیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو جس جس بھائی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیں تو ملتے ہیں کسی اور ایسی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ